سرکار ہے چاہے کتنے بھی بڑی بڑے دعوے کر دے چاہے وہ کیندر کی سرکار ہو یا راجے کی سرکار ہو ضروری نہیں ہے کہ بھاجپا کی سرکار یا کانگریز کی سرکار کسی بھی سرکار کی میں بات کر رہا ہوں وہ کتنے بھی بڑے بڑے دعوے کر دے لیکن اگر مان لو ان کے دعووں کی سچائی اور ان کے تحت تک جانا ہے تو آپ کو گاؤں ڈھانی میں جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہاں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کی جو بونیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ بارش کے اندر گاؤں کا ایک دورہ کر لو یہ ایک ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے سکول جا رہے ہیں سکول جانا ان کی جمعہ داری ہے اور یہ پوری جمعہ داری کے ساتھ میں سکول جا رہے ہیں لیکن سکول تک جانے کے لیے سڑک بنانا یہ سرکار کی جمعہ داری تھی اور سرکار نے اپنی جمعہ داری کس طریقے سے نبھائی وہ آپ یہ دیکھ لو ابھی بارش یہ واقعہ کا سکول ہے یہ ڈنگرپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا سکول ہے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا گاؤں کے اندر وکاسکاریوں کے تو یہ آپ دیکھ لو کہ سکول تک جانے والی سڑک تک نہیں بنائیے وہاں پہ اتنا پانی بھرا ہوا ہے کہ لوگ واگ ایک طریقے سے تالہ پار کر کے جاتے ہیں اگر پیر فسلا تو آپ گندے کپڑے لے کے یا پورے کیچڑ میں سن کے اور آپ سکول کے اندر جائیں گے سمدھڑی گاؤں اس کا نام ہے اگر جمعہ دار اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مہربانی آئیں بچوں پہ کیجئے کیونکہ آپ کے بھی ایسے ہی بچے ہوں گے کیونکہ جمعہ داروں کے بچے تو خیر انگریجی سکول کے اندر جاتے ہوں گے اوٹوں میں بیٹھ کے جاتے ہوں گے لیکن غریبوں کے بچے پیدل جاتے ہیں ان کو پیدل جانا پڑتا ہے کئی کلومیٹر پار کر کے جانا پڑتا ہے لیکن کم سے کم سکول کے بیچ میں آنے والی یہ جو سڑکیں ہیں ان کا تو آپ کام پورا کر دیجئے آپ یہ دیکھئے گاؤں کا سکول ہے یا گاؤں کی سڑک ہے یا گاؤں کے بچے ہیں یا سرکاری سکول کے بچے ہیں تو آپ یہ مت سمجھئے کہ مطلب ٹھیک ہے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو انگریجی سکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہی کرنا ہے حضور پورا ہندوستان گاؤں کے اندر بستا ہے تو اس لیے بڑی بڑی باتیں مت کریے اور ان چیزوں کو سمالیے دنیواد